کسان بھائیو آپ سبھی کا کھیتی کسان یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج کی جو ہماری جانکار ہے وہ ویڈی کمپوچر کے دوارہ آپ گوبر کی خود کو کیسے تیار کریں تو دوستو آج میں اس کے بارے میں آپ کو پوری ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ ہمارا اس چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی پاس والی گھنٹی جھوڑ دوارے جس سے کھیتی سمبندی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سمیہ پر مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا ویڈی کمپوچر ہم نے تیار کر رکھا ہے جس کو ماتر بیس دن ہو چکے ہیں ویچے تو ہمارا ویڈی کمپوچر ہوتا ہے یہ گرمے میں آپ کا تین سے چار دن کے اندر تیار ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سردیو میں تیار کرتے ہیں تو آپ کا یہ دس بارہ دن میں تیار ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں سمیہ نہیں ملا تھا ہم نے یہ بیس دن تک اس کو تیار گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافی اچھا ہمارا ویڈی کمپوچر بن چکا ہے اور دوستو ویڈی کمپوچر کو بنانے کی جو ویڈی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو سو لٹر کا ڈرام لیجیے دو سو لٹر کے ڈرام میں آپ کو ویڈی کمپوچر کو سی سی آتی وار ڈالنی ہے اور اس میں دو گلو گوڑ دو سو لٹر پانی میں اور اس کو آپ چار سے پاس دن صبح سام اس طریقے سے گھومائیں گھومائنے کے بعد آپ کا جو ویڈی کمپوچر ہے دوستو وہ جل سے جل تیار ہو جائے گا اور دوستو آپ اس کا اپیوگ پھنگس اگر آپ کی کسی بھی فسن میں پھنگس آ رہی ہے اس میں اس پرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو خاد بنانی ہے گوبر کی جل سے جل اس میں بھی اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری گوبر کی خوادے جو کہ ہم نے پچھلے دو مہینے سب اس کو تیار کر رہے ہیں ویڈی کمپوچر پر اور یہ تیار ہو چکی ہے پوری لیکن ہم اس میں ایک بار اور ویڈی کمپوچر ڈال رہے ہیں تو دوستو ہم نے ویڈی کمپوچر جو سو لٹر تیار کیا تھا ان میں ڈالنے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری گوبر کی خوادے کافی پرانی ہوگی اور اس طریقے سے ہو چکی ہے میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا دوستو کافی اچھے سے سڑ چکی ہے کافی پتلی ہو چکی ہے دے سکتے ہیں اور ابھی کھیت میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگی لیکن اس کی اور پاور بڑھانے کے لیے ہم دوستو اس میں ویڈی کمپوچر لاشت بار ڈال رہے ہیں اس کو ڈالنے کے جو پرکیری آئے آپ کو اس طریقے سے ڈالنی ہے یہ پانی لینا پانی لینے کے بعد جو ہمارا خالتا اس کا اچھے سے دھیر بران لینا ہے یہ ہمارا جو ڈھیرتا یہ چار چاہ کندوں میں تھا چار کندوں کا جو خاتا ہم نے ماتل دو کندوں میں کیا اس کو دیکھا ہمارا اکھتا ہو گیا اکھتا ہونے کے بعد آپ اس میں ہم کیا کریں گے ویڈی کمپوچر کو ڈال دیں دوستو آپ کو میں جکھاؤں گا کس طریقے سے ڈالنے کے لیے تاکہ اس میں اچھے سے مل جائیے لیکن سارے کا سارا جو خاتا ہو جائے اس کے بعد یہ اپنے آپ ہی نیچے تک چلے جائے گا اور اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد یہ دس دن کے بعد آپ اس کے کھیت میں ڈال سکتے ہیں اور آپ سر خاتے جو گوگر کا دوستو وہ آپنا تیار ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا پتلا ہو چکا ہے دیکھیں اس میں ہم نے جو ہماری جو ماترہ تھی اس میں گوڑی کیوں اچھی تھی تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بنایا ہے ہمارا ویڈی کمپوچر تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے گوبر میں ویڈی کمپوچر کو ڈالیں اور آپ کا جو خاد ماتر آپ کا 90 دن کے اندر تیار ہو جائے گا آپ کو دو سے تین سال کا بیٹ کرنے کے کوئی دکت نہیں ہے آپ جلد سے جلد گوبر کی خاد کو تیار کریں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہم سے جوٹنے کے لیے دسکرم میں لنک دیا گا اسٹرگرام کا آپ وہاں پہ جائے اور ہمیں فولو جرور کریں دھنیواد